بسم اللہ خیر بخوان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں آج جو میں آپ کو امر بتانے جا رہی ہوں تسخیرِ حاروت و ماروت کامل ہے بہت سے میرے بہن بھائی جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور جو مذہب سے بھی اور مذہب سے تلق رکھتے ہیں ان کی بہت زیادہ فرمایش آئیتی بہت سے داہی سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو انگلیش میں ترانسلیٹ کرتے ہیں تو میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی اردو ٹرانسلیٹر کو رکھ لیں تو پھر جتنے بھی میرے عمل ہیں ان کو اردو جو ہے اس سے سن کے وہ پھر آپ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ زیادہ آسان دے گا لیکن جو باتیں میں سمجھاتی ہوں وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو ہماری اردو کو جانتا ہو یا پاکستان میں رہنے والوں کو جانتا ہو تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ کسی ٹرانسلیٹر کو لیں تو پھر وہاں سے آپ گلیں بہت زیادہ سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں جو بہت شو کرتے ہیں اس چیز کا لیکن ان کو زبان کی سمجھ نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جو انگلیش میں بھی آپ اس کو کریں ٹھیک ہے تو وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس طرح کا بھی کوئی طریقہ اور کوئی شو ہوا تو ضرور کیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے جو اردو جانتے ہیں تو وہ ضرور کریں ٹھیک ہے یہ ایک ایسا عمل ہے حارون حاروت و ماروت کا کہ اس کو بہت ہی کم لوگوں نے جانا ہے بہت ہی کم لوگ اس کو کرتے ہیں میں نے نہیں کیا میں پہلے آپ کو بتا لیتی ہوں کہ میں نے نہیں کیا لیکن جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ پہلے چلے میں کامیاب ہوا پہلے چلے میں ہی وہ کامیاب ہوا ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے جمالی عمل ہے اور اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے جو آیات مبارکہ ہے یا جو عبارت عمل ہے وہ سکریم پر چلا دی جاتی ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیا کریں آیات مبارکہ ہوں تو وہ بھی چلا دی جاتی ہے اگر عبارت عمل ہوتی ہے وہ بھی چلا دی جاتی ہے یہ چھوٹی سی عبارت ہے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ویسے یہ کیوں گیا جاتا ہے بہت سے کم لوگ ہیں جو اس عمل کے متعلق جانتے ہیں آج تھوڑا سا اس کے تفصیل سے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتی ہیں کہ یہ بنگال بنگال کا عمل ہے بنگال کے لوگ یہ عمل کرتے تھے لیکن یہ عمل ایسا تھا کہ اس نے جو الفاظ ہے وہ اسلامی قیانی کے غلط استعمال نہیں کیے گئے اور یہ جو بنگال کے لوگ تھے یہ ان کو یہ جب عمل ملا تھا تھا یہ بہت مشکل کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے جہاں تک کہ میں نے سنا ہے اپنوں بڑوں سے تو فیل فور تو پورے ہندوستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس عمل کا عامل ہو اور قیمتی عمل روحانیت سب سے زیادہ بلند ہے لیکن بہت سے لوگوں کی فرمائش پر یہ عمل بتایا جا رہا ہے یہ آپ دوستوں کا کام اپنی بہن بھائیوں کا کام کوئی بھی ایسا کام ہو دعوی سے کرتا ہے اتنا یہ تیز اور اتنا سبردست عمل ہے یہ عمل لوگوں کو یا آپ لوگوں کو بھی کہیں سے بھی ہرگز نہیں ملے گا آپ لوگوں کو ہارو تو وہ مارو کو مسخر کرنے میں اگر شوک ہو تو دیر نہ کریں اپنی پہلی فیرست میں اس کو شامل کریں اور اس سے فیض پائیں ہرگز ہرگز کسی بھی صورت میں آپ لوگوں کو ناکامی ہموں میں دیکھنا پڑتا گرنٹی اس بات کیوتی ہے کیونکہ یہ جمالی عمل ہے ایک جلالی ہوتا ہے ایک جمالی اٹھنڈ عمل ہے اس میں کسی قسم کی رجت کا خوف بھی عامل کو نہیں ہوتا اس میں یہ بہت آسان اور بہت نایاب عمل ہے اس عمل کو روجِ مہ نوچندے جمعی رات ٹھیک ہے تب ہی کرنا ہے نیز جب وہ مشتری رجتِ نحوست سے پاک ہو اس کا چلہ اکتالیس یوم کا ہوگا دورانے عمل پرہیز جو ہے جلالی رکھنا ضروری ہے کیونکہ عمل بے شک نام اس کا ہاروت وماروت ہے لیکن اس کے موقع بہت خرزب کی اور اگر کوئی چیز نظر آتی ہے یا کوئی روحانیت نظر آتی ہے یا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو اپنے استاد سے ضرور کہیں اور کسی سے بھی نہ کہیں جو بھی اس عمل کی خواہش رکھتا ہے تو وہ ضرور عمل کریں پہلے زکاة سغیرہ سے مطلع کہ آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں پھر آپ کو زکاة کبیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں پہلے اکیس دن کا کریں اس میں کامیابی نہیں ہوتی یا کئی کئی لوگوں کو بہت ادھا کامیابی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو نہیں ہوتی تو پھر یہ جو ہے آپ چالیس دن تک اس کی تعداد کو بڑھا دیں تو بہت ہی نایابی پھر ساری زندگی ساتھ رہا نمازہ کا حجہ سے سب سے پہلے دو نفل رکت نماز پڑھنی ہے جس کی نیت اس طرح کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکت نماز نفل واسطے حاجات کے مومر خانہ کبہ یعنی کعبہ شریف کی طرف اللہ وقت پر ٹھک کر نیت باندھیں پھر دو رکت نماز پوری کر لیں پھر اپنی گردہ حصار کر لیں اور اگر بطی کی خوشبو کا اب خورا ضروج میں اور ایک سو ایک مرتبہ دروش شریف کو پڑھ کے یعنی ایک پوری تسبیح دروش شریف کی پڑھ کے آیات مذکورہ کو جو اوپر میرے حارود و مارود کی سنائی تھی دو ہزار دو سو ستر مرتبہ پڑھ کر ایک سو ایک مرتبہ پھر دروش شریف پڑھیں یعنی ایک تسبیح پڑھیں پھر دعا مانگیں اور وہیں جائے نماز پر سو جائیں یہ شرط ہے کہ جائے نماز پر ہی آپ نے سونا ہے اسی طرح وقت مقرر پر آپ روزانہ پڑھ لیا کریں نماز پنجگانہ برابر ادا کرتے ہیں دورانے عمل ایسے ایسے جائے بات نظر آتے ہیں کہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ واقعہ کامیاب ہو رہا ہے دیس یوں گزر جانے کے بعد مقلات کی ایسے مقلات آتے ہیں ایسے ایسے جائے بات نظر آتے ہیں ایسے ایسے خوابوں میں آپ کو سیری کرائی جاتی ہے یہاں تک کہ آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے آپ کو ایسے سا کھانا کھلا جاتا ہے جائے بات پر اٹھو گے تو کہو گے بس میرا پیٹ پٹنے والا میں بھوک سے مجھندر بھوک نہیں لگتی وہ آپ کو ایسے ایسے چیزی کھلانے کھلائیں گے ایسے ایسے توفرے دیں گے کہ آپ تو میں کہتے ہی حران رہ جاؤ گے مختلف قسم کے راز و نیاز کی باتیں آپ کو پتہ لگا کریں گے جو سب ثابت ہوا کریں گے تیس یوم گزرنے کے بان مقلعات آپ کے سامنے آ کر گفتگو کرنا شروع کر دیا کریں گے جیسے میں نے کہا تھا زکاتے سگیرہ زکاتے کبیرہ اگر آپ اور جدہ اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بیشہ کے کس دن تک کرنے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ پانا چاہتے ہیں تو پھر چالیس دن تک ہی عمل کریں جب چالیس دن مکمل ہو جائیں گے آپ کی پڑھائی کو تو اکتالیس دن آپ کے سامنے اسی وقت مقرر جو آپ کو بتایا گیا اس پر آپ پڑھائی کے بدل مکمل ہوتے ہی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کی حاضر ہو جائیں گے اور آپ کی رہنمائی کرنے کا وعدہ بھی کریں گے اور دنیا کی دین کی دنیا کی خوشلوبی رکھتے ہوئے تمام لوگوں کی مدد کیجئے گا اور عامل تو ایسے ہیں کہ بہت ظالم ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اتنے مطلب کہ اگر جتنے بھی آپ کے نصیب میں مقلعات کی تداد ہوگی وہ آپ کو ملے گی الگ الگ تمام سے نشانیاں دے لیجئے گا اور ان کو کہے گا جب جس کو بلائے جائے وہ تشریف لائے کریں ٹھیک ہے تو واضح ایک بات آپ کو بتا دو کہ جب وہ آپ ہر چیز واضح کر لیں ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے پھر آپ نے رخصہ کر کے ان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر کسی کام کی غرض سے جب بھی آپ ان کو حاضر کرو گے انشاءاللہ تمام کام آپ کو مطلب یہ کر دیا کریں گے اور جو بھی جس طرح کا بیراز جسی شخص کا پوچھو گے وہ بھی آپ کو بتا دے کریں گے جیسے کسا اجازہ جاتے ہیں اپنا بہت زدہ ہے اپنا بہت پیار عمل ہے سمجھ نہیں آتی تو ہزار دفعہ پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گے دعا میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کس مہن کے لئے بھی دعا کیا کریں میرے والد صاحب کے تقدیب بہت زدہ خراب ہے ان کے لئے بھی دعا کریں تاکہ وہ سیتیاب ہوں اللہ بات ان کو اپنی رحمت سے ٹھیک کریں دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیں موسیقی موسیقی موسیقی